بڑی دور سے آئے ہیں بیار کا ہمارے پیدا ہونے سے بھی شاید کئی ورش پہلے سے آپ گیتکا رہے ہیں تو اتنے لمبے عرصے میں آپ نے لگ بھگ کل کتنے گیتکائے ہوں گے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ندید تو شاید پوری نہیں آپ کی پتہ ہوگی انداز سے ایسا میرا انداز ہے کچھ پچیس چھبیس ہزار کہنے جائے گا پچیس چھبیس ہزار رفی صاحب کتنی بھاشاؤں میں آپ نے گیتکائے ہوں گے ہر بھاشاؤں میں بنگالی انگلیش مجھناتی مراتی پنجابی تیلگو عربی میں یعنی بھارت کی بھاشاؤں اور بھارت کے باہر کی بھاشاؤں بھی یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو سب بھاشاؤں آتی تو نہیں نا جی نہیں بالکل نہیں آتی تو اس کا کیا راز ہے ہمارے سننے والے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھاشاؤں نہ جانتے ہوئے بھی آپ اتنے ان گیتوں کو اس ڈھنگ سے گا لیتے ہیں کہ ان بھاشاؤں کے لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ ان کو بھاشاؤں آتی ہے یا نہیں یہ تو کچھ اوپر والا کی بہت میر بنی ہے خدا کی بیوان کی سب اس کی میر ہے وہ کچھ گونڈ گفٹ ہے مثلا اسے باکہ وہ جو گانے مجھے سکھاتے ہیں لوگ میں اس کو اپنے اردو میں لکھ لیتا ہوں تو پھر میں گھا لیتا کوشش کرتا ہوں گانے کے مسئل سے اس کے لیے تو بہت مینت کرنے پڑتے ہوگی کیونکہ ہم میں جیسے میں کچھ زبانیں سیکھی میں نے تو ان کا اچارن ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ سارا جو بڑا مشکل ہے تو اس کے لیے آپ کو کافی مینت کرنے پڑتے ہیں جی ہاں جی ہاں وہ تھوڑی ریسل زیانہ کرنے پڑتے جی ہاں رفی صاحب آپ یہاں کتنے دن کے دورے پر آئے ہیں کوئی چھے ویک کے دورے پر نہیں ابھی ہم لوگ کا پروگرام تھا یو ایسے میں کانیڈا میں سب کرتے کرتے ہیں ابھی یوکے میں ہم کر رہے ہیں پروگرام تو آپ کی کاریکرام کافی سپل رہے ہیں جی ہم بہت فرس کلاز ہیں رفی صاحب بھارت میں بھی ایسے بہت سے کاریکرام ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی دونوں جگہ کے جو آڈینس ہیں ان میں آپ نے کوئی فرق پایا فرق کافی یہاں کے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب یہاں اس طرف آتے ہیں فوراں میں تو بہت بڑے پیار سے ملتے ہیں وہ جیسے مال پتہ جیسے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا بہت محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہ بہت پیار ملتا ہے بہت وہاں بھی انڈیا میں بھی یہاں بھی یہاں تو وہاں بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب پردیس سے جو آنمی آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں رفی صاحب آپ نے ابھی بولا کہ آپ نے پچیس چھبیس ہزار گیت گائے تو اچانکہ میں آپ کو کہوں کہ یہ گیت معلوم نہیں کتنے سال پہلے تو ایک دم آپ کو اس کی دنیا آ جائے گی جو گانا ہٹ تو تھا وہ تو مجھے یاد رہتا ہے گانا ایک دم تو آپ جب اتنے گیت آپ نے گائے پچیس چھبیس ہزار تو اوستن میرا خیال ہے کہ اوستن سال میں ایک ہزار کے گریب گیت بیٹھتا ہے پاٹ سو نو سو ہزار لیکن کسی وقت شاید آپ نے جب بہت گیت گائے تو ایک سال میں کئی کئی ہزار گیت گائے ہوں گے تو اتنا کام کرتے وقت ایک ایک دن میں بھی کئی بار زیادہ گیت تو اس میں کیا آپ کو بہت ریاض کرنا پڑتا تھا یا کہ ایک دم ہی کہا تو آپ تب ہی گیت گا دیتے تھے ایک دم ہی کہا کیوں کام کرتے ہیں کارفی ٹائم ہو گیا مجھے اتنا ایکسپیئنس بھی ہو گیا ابھی تو زیادہ ریسل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہاں بس لکھ لیتے ہیں ریکارڈنگ کے اوپر بس لکھا گانا دو مرتبہ سن لیا اور ریکارڈ کر لیا بس اچھا رفیس صاحب میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سنگیت کا شوق بچپن میں کہاں سے ہوا آپ نے کوئی شکشہ ایجوکیشن اس کی لی یا آپ کو گھر میں ہی اس کی شکشہ ملی ایک تو مجھے شوق میرے کوئی بارہ سال کی عمر تھی تو ہم گاؤں میں رہتے تھے عمر سر کے بازوں میں ایک گاؤں ہے تو وہاں ایک فقیر آیا کرتا تھا وہ صبح یعنی مجھے پیسہ نہیں مانگتے پیسہ تو گاہ کے پیسہ مانگتے تھے تو وہ مجھے اس کی آواز اچھی لگتی تھی تو وہ اس کی آواز اچھا میں اس کے پیچھے پیچھے بہت دور جاتا تھا وہ سنو سنو کے اس فقیر کو تو گانے کا مجھے شوق پیدا ہوا تھا یہاں یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کس گائک کلاکار نے آپ کو بہت متاثر کیا یہ نہیں جیسے میں آپ کی گیت سنتا مجھے بڑے اچھے لگتے تھے بچپن میں تو آپ کو بچپن میں کوئی ایسا گائک جس نے آپ کو بہت ہی آپ پر انفرنس پر بھاو ڈالا ہو اس وقت پر یہ گانے بجا کرتے تھے سائرل صاحب کے ایسے اس وقت میں ویدیانہ سیٹھ ہوتے تھے تو یہ ان لوگوں کے ریکارڈ پنکھج میں لے ان کے ریکارڈ سنو کے مجھے بہت اچھے لگتے تھے لیکن آپ نے کوئی آپچارک شکشہ کوئی ایڈوکیشن ایسے کالج میں سکول میں سنگیت کی نہیں لی جی نہیں گاؤں میں چھوٹا سکول تھا محسوس میں ایک دو جماعت پڑھی زیادہ گانے کا شام تھا رفی صاحب پرانے گیتوں میں کیا خاصیت ہے کہ انہیں ہم جتنی باہر سنیں تو بار بار پھر سننے کو من کرتا ہے لیکن نئے گیتوں میں یہ بات نہیں ہوتی پرانے گانوں میں کیا ہیں اس میں ایک تو شائری بھی ہوتی جاتی گانوں کے مطلب اچھے نکلتے تھے وہ گانے میں کلاسیکر ٹچیز اکسور اچھے ہوتے لگتے تھے میلوڈی تھا جو بھی بس وہ ایک دم جسم کے اندر خوب جاتے تھے جو بھی سنتا آدمی آئیکل کے گانے میں وہ چیز رس نہیں رہا جیسے پہلے تھا میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہمارے سننے والے بھی مانتے ہیں لگ پکزہ بھی لوگ مانتے ہیں اب آج کل وہ گیت آتے ہیں مجھ کو تھنٹ لگ رہی ہے پاسنا یا جوالہ بدن میں جوالہ ایسے شبد جو بھی تو فلمی گیت جو ہیں ان کا ہماری زندگی سے سیدھا تعلق ہے فلمی گیت وہ ہیں جو عام آدمی عام بچہ سڑکوں پہ گنگناتا ہے یعنی اس کا ہماری زندگی سے بلکل سیدھا تعلق ہے ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہو جاتی کہ ایسے گیت کم سے کم ہو جی بہت کم ہونے چاہیے ایسے گانے تو بہت فیملی پہ بھی اثر اچھا نہیں ہوتا ہے اچھے جو لوگوں کے اوپر جتنی شہری اچھی رہے گی آپ نے کبھی کوئی ایسی کوشش کی کہ ہاں ایسا کبھی موقع آیا آپ نے کہا ہو کیونکہ آپ نے تو ہر طرح کی گیت کھائے اور میں سمجھ سکتا ہوں پروفیشن میں آپ اس پر بندش نہیں لگا سکتے سیمائے نہیں بان سکتے پھر بھی کوئی ایسا آپ نے کبھی سجاب دیا ہو کسی کو یہ تو پروڈوسر جو کہتے ہیں ویسے ہم کو کھنا پڑتا ہے یہ تو اپنی مند مانی کبھی نہیں کہیتے اگر کسی فلم کے یا سب کے پروڈوسر ڈریکٹر سب ہی کچھ آپ ہوں تو آپ کیا کیسی گیت اس میں رکھنا پسند کریں گے جو پبلک اور لوگوں کو پسند ہوں وہی رکھیں گے اچھی چیزیں رکھیں گے نہیں لوگوں کے پسند بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں سالوں سے سنتا جا رہا ہوں وہ میری پسند بن جاتی ہے یہاں پر تو مطبیت ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں ویسا ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف فلم میں بنانے والے کمرشل وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنتا یہ پسند کرتی ہے کس کو صحیح مانے کیا وہ جنتا کا ٹیسٹ بناتے ہیں یا جنتا جو ہے ان کا ٹیسٹ اپنے آپ بنتا ہے یہ تو یہ لوگ ہی بناتے ہیں جنتا جس طرف لے کے جائیں گے جنتا کو اس طرف ہی جائے گئے یہ تو صحیح آپ نے کہا رفی صاحب نئی آوازوں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بار بیچ بیچ میں سے کچھ آوازیں آئی اتنا بڑا ہمارا دیش ساٹھ ہزت کروڑ ساٹھ کروڑ آبادی کا اور اچھے گائک بھی وہاں آتے ہیں یوگ ہیں نئے نئے لیکن آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کو نہیں سنا جا سکتا سنا چلے گئے کہاں چلے گئے کون جانے کیا ان کو موقع نہیں ملتا ایسا سننے میں کئی بار آیا ہے اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ جو پرانے گائک ہیں جو کافی جن کا نام ہے میں کسی پر کوئی اقتیقت نہیں کہہ رہا تو شاید وہ ان کو آنے کا موقع نہیں دیتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ میزوریٹر کے اوپر ہیں جس کو لے یا نہ لے اس کی مرضی کے اوپرے سمجھیں آپ جو جن ایک علاقاری ہوا جیسے ہم لوگ اپنے فیلڈ میں آئے ہیں یہاں تو جو ہمارے بزرگ ہیں یہاں وہ ہمیں پریڑنا دیتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں جو گائک بھارت کے نئے ہیں ان کے نام آپ کیا سندیج دیں گے وہ کامیاب ہونے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے بس میرے دعائیں ہیں ان کے ان کے ساتھ ہمیشہ بس ہمیشہ اوپر ترقی کریں ہم لوگ بھی پہلے ایسی تھے یعنی محنت کر کے آپ بھی آگے محنت کر کے یہ مجھے بتائیے کہ گائک ہیں آپ گیت کاتے ہیں ان کے علاوہ جب کبھی آپ کو سمجھ ملتا ہے کھالی تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں مجھے دیکھ کسی چیز کا شوق نہیں نہ کسی ڈرنگ کا نہ سموک کا نہ کچھے نہیں اور ایک شوق بھی ہے مجھے صبح اٹھ کے صبح ساڑھے پانچ بجھ اٹھتا ہوں چھ بجھ پھر میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں بس بیڈمنٹن کھیلنا آپ کا شوق ہے جیہ بس یہ ریکارڈنگ کرتا رہا تھا جب جب کمپنی چلائی تو سٹوڈیو میں رفیز آپ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں خود رکھیں اور اپنے پچھلے گزرے زمانے پر ایک نظر ڈالیں تو بڑا مشکل سوال ہے یہ ویسے کونسا ایسا گیت آپ مجھے ڈھونکے دیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ صبح اٹھ کے آپ یہ گیت بجائیے یہ مجھے بہت پسند ہے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے جہاں کی رت بدل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے تم کب آؤ با گا سوہانی رات